بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچن میں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار سے بن رہے ہیں سنگاپورین رائز جو بلکل ریسٹورن سٹائل میں بنیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے ایک دفعہ جب آپ اس کو گھر میں بنا لیں گے تو بار بار اس کو بنا کے کھائیں گے اور ریسٹورن میں جانا بھول جائیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسی پی کو تو چلی اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سنگاپورین رائز کے لئے سب سے پہلے ہم چکن تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں 1.4 cup oil ڈال رہی ہوں oil جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں لیسن ڈالوں گی تو ایک کھانی کا چمچ میں نے یہاں پر finely chop لیسن لے لیا تو یہ سارا میں اس میں add کر دوں گی لیسن کو میں کچھ سیکنڈ کے لئے fry کروں گی لیسن ہمارے تھوڑا سا fry ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاس تو یہاں پر ایک چھوٹی پیاس لی تھی اس کو بھی میں نے finely chop کر لیا تھا پیاس کو بھی میں ایک منٹ کے لئے fry کروں گی پیاس کو ہم نے color نہیں دینا بس ہلکا سا fry کرنا ہے تو پیاس ہماری ہو گئی ہے fry تو اب اس کے اندر ہم add کریں گے چکن تو یہاں پر bonless chicken لیے میں نے half kg اور اس کو اس طرح سے julien cut میں میں نے کٹ لیا تو چکن میں نے اس میں ڈال دیا چکن کو بھی میں fry کروں گی تب تک جب تک اس کا color change نہیں ہو جاتا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چکن اپنا color change کر رہا ہے تو یہ دیکھئے چکن نے اپنا color بلکل change کر لی ہے اب اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں کچھ مسالے add کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر نمک add کی ہے حضبے ضرورت کالی میچوں کا powder add کی ہے 1 teaspoon کٹی بھی لال مش لی ہے میں نے ایک چاہ کا چمچ کٹا وزیرہ لیا ہے میں نے یہاں پر ایک چاہ کا چمچ چکن پاوڈر جائے گا اس میں ایک چاہ کا چمچ اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے چلی ساوس اور ڈیڑھ سے دو کھانے کا چمچ یہاں پر جائے گا soya sauce تو soya sauce میں نے add کر دی اب سارے مسالوں کو میں چکن کے ساتھ اچھے سے mix کر لوں گی دیکھئے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد اس کو cover کر لوں گی اور ہلکی آنچ میں دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً دس منٹ ہوگے چکن کو ہلکی آنچ میں پکتے ہوئے تو آئیے اس کو اب چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے چکن جو ہے ہمارے اچھے سے cook ہو چکی ہے اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں کیچپ add کروں گی چار کھانے کے چمچ تو یہ دیکھئے کیچپ میں نے اس میں add کر دیا ساتھ ہی اس کے اندر دو کھانے کے چمچ میں add کروں گی چلی گارلک ساؤس تو یہ بھی میں نے اس میں add کر دیا اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھے سے mix کر لوں گی چکن کے ساتھ ساری چیزیں اچھے سے mix ہو گئی اور چکن بھی ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے سنگاپورین رائس کے لئے ہماری چکن بلکل ریڈی ہے اب اس کو ایک طرف رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم ایک ساؤس تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ایک کپ میونیز دو کھانے کے چمچ میں نے یہاں پر لیا چلی گارلک ساؤس چار کھانے کا چمچ میں نے لیا کیچپ جو سمپلی کیچپ ہوتی ہے اور ایک کھانے کا چمچ لیا میں نے سفیز سرکا اب یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا اس کے اندر میں یہ میونیز ڈال دوں گی تو یہ ساری میونیز میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اب اس کے اندر ایٹ کر دوں گی میں سفیز سرکا چلی گارلک ساؤس اور آخر میں اس میں جائے گا کیچپ تو ساری چیزیں میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب ان تمام چیزوں کو میں بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے تو ساری چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر لی ہیں اور یہ دیکھئے زبردست ہمارا ساؤس جائے وہ بن کے رہی ہے اب اس ساؤس کو میں ایک بوٹل میں ٹرانسفر کروں گی تو یہاں پر میں نے ایک کیچپ کی بوٹل لے لیا اور اس کے اندر یہ سارا جو ساؤس ہے میں ڈال دوں گی اس بوٹل میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہم ایسلی اس کو ڈال سکیں گے اپنے رائس کے اوپر اب اس کا کیپ بن کر دوں گی اور اس کو ایک طرف رکھ دوں گی تو ہمارا ساؤس بن کے ریڈی ہے آئیے بھم تھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ساؤس پہن لے لیا اور اس کے اندر میں نے ایک لیٹر پانی ڈال دیا اور ہزبے ضرورت اس میں ڈالوں گی نمک اس کے بعد کچھ ڈروپس میں ڈالوں گی آئل کے تاکہ ہماری جو نودلز ہیں وہ چپ کے نا اب اس پانی کو میں بوائل آنے دوں گی تو یہ دیکھئے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گئے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف پیکٹ نودلز میں اسی طریقے سے ثابت ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ چاہیں تو ہاف توڑ کے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے جیسے یہ نرم ہوں گے نیچے سے یہ خود با خود سارے کے سارے اندر چلے جائیں گے نودلز تو یہ دیکھئے ہلکے ہلکے سارے نرم ہو رہے ہیں اور میں ان کو اس طریقے سے اندر ڈال رہی ہوں تو سارے نودلز کو میں نے اچھے سے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اب ان کو میں بوائل آنے تک پکاؤں گی تو نودلز میں اچھے سے بوائل آ چکے ہیں اور یہ نودلز بھی اچھے سے گل چکے ہیں آئیے اس کو اب ہم چھان لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھنی لے لیا اور اس کے اندر میں یہ سارے میں نودلز ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے پانی علیدہ ہو گیا اور نودلز علیدہ ہو گیا اب اوپر سے میں اس میں ڈالوں گی تھنڈا پانی تھوڑا سا تاکہ یہ جو نودلز ہیں وہاپس میں چپکے نہ تو یہ دیکھئے نودلز ہمارے بلکل ریڈی ہیں تو آئیے اب ہم چوتھے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑھائی لے لیا اس کے اندر میں ڈالوں گی ون فورت کپ آئیل آئیل جیسے ہی تور سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں نے ایک بڑی گاجر لی تھی جس کو میں نے اس طریقے سے لمبی جولین کٹ میں کاٹ لیا اس کو میں 20 سیکنڈ کیلئے فرائی کر لوں گی گاجر 20 سیکنڈ کیلئے میں نے فرائی کر لیا اب اس کے اندر ڈالوں گی شملا میرج شملا میرج میں نے بڑی لی تھی اس کو میں نے جولین کٹ میں کاٹ لیا تھا یہ بھی میں فرائی کر لوں گی 20 سیکنڈ کے لیے شملا میرج میں فرائی ہو گئی اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سپرنگ آنین کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ تو یہ دو سے تین کھانے چمچ میں نے اس میں اٹ کیا اور ساتھ ہی میں نے چھوٹی بن گو بھی لی تھی اس کو میں نے ہاف کاٹ کر اس میں ڈال دی ہے تو ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی 20 سیکنڈ کے لیے تو ویجیٹیبلز ہمارے اچھے فرائی ہو گئے ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ ڈال لیے گا ساتھ ہی ایک چاہے کا جس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں کالی میچوں کا پاوڈر میکس کر لوں گی تو ساری چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہیں اب اس کے اندر میں باول نوڈلز دالوں گی تو یہ دیکھیں جو باول کر کے ہم نے رکھے ویتے نوڈلز کو وہ میں اٹ کر رہی ہوں سارے نوڈلز میں اٹ کر دیا بسکو پر میں دالوں گی spring onion جو green part ہوتا وہ ڈالوں گی اس کے اندر تو تقریبا half cup میں spring onion کا جو green part وہ اس میں اٹ کر دیا میکس کر لوں گی ساری چیزوں کا اچھے س دیکھ ساری چیزیں اچھے س میکس ہو رہی ہیں اب اس کے اندر میں اٹ کر وں گی ایک چائے کا چھمچ چکن پاوڈر ایک کھانے کا چھمچ چلی سوس اور ایک کھانے کا چھمچ جس میں جائے گا سویا سوس تو اب ان چیزوں کو بھی میکس کر لوں گی اچھے س دیکھ ساری چیزیں اچھے س میکس ہو گئی نوڈل کے ساتھ تو یہ نوڈل ہمارے بلکل ready سوی سوی ایک طرف رکھ دوں گی تو آئیے اب چلتے ہم پانچ سوی سوی پر چاول بوائل کریں اس کے لئے میں 2 لیٹر پانی لے پتی میں یوے دی ساتھ ہی چاہ چمچ سفیس سرکا سفیس سرکا چاول ہمارے ٹوٹے نہیں خلے پانی میں پوائل آ چکے اب اس کے نام چاول ایٹ کریں گے تو یہاں پر تین کپ میں نے لیے بناس پتی رائز جس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھکو کے رکھ دیا تھا اب یہ سارے چاول میں اس پانی میں ایٹ کر دوں گی مکس کر لوں گی اس کے بعد ان چاولوں کو میں فولی ڈن کر لوں گی یعنی ایک کنی یا دو کنی نہیں رکھیں گے ہم فولی ڈن کریں گے ان چاولوں کو تو یہ دیکھئے چاول میں وہ بال آ چکے ہیں اور اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ چاول ہمارے اچھے سے کوک ہوئے ہیں کہ نہیں تو یہ دیکھئے چاول ہمارے مکمل طور پر گل چکے ہیں اور یہ بالکل ریڈی ہیں آئی اب ان کا ہم پانی ڈرین آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھنی لے لیا اس کے اندر میں یہ سارے چاول ڈال دوں گی سارے سٹیپ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں تو آئی اب ہم اپنے سنگاپورین رائز کو اسیمبل کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک دش لے لیے اس کے اوپر میں یہ چاول پھیلا دوں گی جو ابھی ہم نے باول کیے ہیں تو یہ دیکھئے سارے چاولوں کو میں اچھے سے اس طریقے سے پھیلا کے ڈال دوں گی سارے چاول میں نے اچھے سے پھیلا کے ڈال دیا اب اس کے اوپر ہم نودلز ڈالیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے پھیلا کر میں نودلز ڈال دوں گی اس کے اوپر چاولوں کے اوپر تو نودلز بھی ہم نے اچھے سے ڈال دی ہیں اس کے اوپر پھیلا کے اب اس کے اوپر جائے گا چکن جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ چکن بھی میں اچھے سے پھیلا کے ڈال دوں گی چکن کو بھی میں نے اچھے سے پھیلا کے اس طریقے سے ڈال دیا اوپر سنگاپورین رائس کی جو لیئرز ہیں وہ ہم نے تیار کر لی ہیں اس کے اوپر ایک بھگار ڈالا جاتا ہے آئیے اب ہم وہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو کھانے کے چمچ آئل آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لیسن اور ہری مرچیں تو یہاں پر میں نے دو سے تین جوے لیسن کے لیے تھے جن کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی دو میں نے ہری مرچیں لے کے ان کو بھی اس طریقے سے کٹ لیا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا آئل میں اب ان دونوں چیزوں کو میں ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی تو لیسن اور ہری مرچیں ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو تڑکہ ہمارا بلکل ریڈی ہے آئیے اس کو اب ہم اپنے سنگاپورین رائس کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ تڑکہ اب ہم اپنے سنگاپورین رائس کے اوپر اس طریقے سے پھیلا کے ڈال دیں گے اس کے بعد سپرنگ انین کا جو گرین پارٹ ہوتا ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طریقے سے آخر میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سال جو ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کے اوپر پھیلا کر یہ ساری سال ڈال دوں گی الحمدللہ ہمارے بلکل ریسٹرن سٹائل سنگاپورین رائس بن کے تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی یمی بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ ان کو گھر میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئیں تو کینڈیز کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچو اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور ساتھی میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا thank you for watching اللہ حافظ